حلال کمائی کو خبول کرتا ہے تو حلال مال سے خرش کیا جائے یاد رکھئے اس لیے کہ اللہ حرام کو خبول بھی نہیں کرتا ہے صحیح بخاری کے روایت ہیں جوشس حلال کمائی میں سے ایک خجور صدقہ کرتا ہے جوشس حلال کمائی میں سے ایک خجور صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف خبول کرتا ہے تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا وہ ایک خجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے ایسا سمالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی اہمیت کیا بعد میں وہ کٹا بنے گا مضبوط بنے گا تو حل چلائیں گا بہت کام آتا ہے بکتا ہے قیمتوں میں تو اللہ تعالیٰ اس ایک خجور کو ایسا پالتا ہے جیسا تم میں سے کوئی ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بچڑے کو پالتا ہے اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک خجور اہد پہاڑ کے براور بن جاتا ہے خیامت کے دل in return مطلب ایسا investment کہ سمپل ایک date ایک خجور invest کرنا ہے in return اہد پہاڑ کے براور نیکیا لینا ہے اللہ کی رامے خالص نیت سے حلال مال سے کمائے ہوا چونکہ یہ condition ہے مطلب ایسا